اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ساہب اس ستر سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا پاکستان کے حکمران طبقے کے دل میں پاکستان کے مستقبل کے لیے غریب عوام کے لیے اتنی سی بھی جگہ پیدا نہیں ہو سکتی اور جب میں کہتا ہوں حکمران طبقہ تو ظاہری بات ہے اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو حکمرانی کرتے آئے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اور آنے والے کل میں بھی کریں گے یہ کون لوگ ہیں یہ جرنیل ہیں پولیٹیشنز ہیں ججز ہیں مافیاز ہیں ہر قسم کی یہ کھاتے آئے ہیں یہی کنٹینویشن رہے گی کیوں اس کی وجہ کیا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے ابھی مطلب سینٹ سے کیا ہوا کیسے وہ اپروو ہوئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس پہ بہت سارے ساتھی بات کریں ذرا اس کی روٹس کو جاننے کی کوشش کیجئے دیکھئے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طبقے کو ہمیشہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں یہ اس نے خوش قسمت ہیں کہ جو ان کی فکر کو ان کے فلسفے کو ان کی خواہش کو ان کی غلط خواہش کو غیر قانونی کام کو ان کے قانونی طریقے سے کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں عوام کے سامنے جا کر مقابلہ کرنے کی اپنی بات کہنے کی حمت عطا کر دیتے ہیں ان کو ہمیشہ سے ایسے لوگ محسر رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے جو ایوب خان کے لاؤ منسٹر تھے یا ٹارنی جنرل تھے اور فارن منسٹری میں بھی تھے کیا نام تھا ان کا ان جیسے ذہین لوگ ان سے لے کے کامران خان جیسے ذہین لوگ جو ہیں وہ ان کو محسر ہوتے ہیں اور ان کا نام وہ صاحب جنہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر کے دو تین دن کے بعد ہی اپنی سالی سے شادی کر لی تھی کیا نام تھا ان کا پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ سے لے کے کامران خان تک ایسے ذہین پڑھے لکھے لوگ ان کو محسر آ جاتے ہیں جو ان کے غلط خواہش کو لیگل طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں اب یہ طریقہ بتا دیا گیا ان کو کہ آپ ایسا کیجئے کہ سب کو چھوڑیے سینٹ سے اپروول لے لیجئے دیکھا آپ نے کیسے قانونی طریقے سے وارداد ڈالی ہے سو سینٹر ہیں نا غالب پاکستان کے ٹھیک ہے سینٹ میں چودہ کو حکم ہوا کہ آج یہ قرارداد منظور کرا دیجئے انہوں نے فورا قرارداد پیش بھی ہو گئی اگر وہ منظور بھی ہو گئی سو میں سے صرف چودہ کی اب یہ کوئی ذکر نہیں کر رہا کہ بھائی باقی سب کہاں تھے تو یہ مشورے دینے والے اگر کچھ سنسر ہوتے یہ بھی تو مشورہ دے سکتے ہیں کامران خان ان کو کہ دیکھئے جب تک مضبوط حکومت نہیں ہوگی سیاسی استحکام مضبوط نہیں ہوگا معیشت بہتر نہیں ہوگی اس انداز سے جو صحیح طریقہ ہے انہوں نے اس کے بجائے الٹا طریقہ ان کو اتا دیا یہاں آپ جنرل صاحب آپ بلکل سیکھ کہتے ہیں پہلے زرائن سے نبٹ لیجئے اور ایک دفعہ معیشت مضبوط ہو جائے پھر اس کے بعد زندگی بخیر الیکشن کراتے رہیے گا دیکھئے اپنی بات کو زور دے کے آپ نے منوات لیا پاکستان کا بیڑا غلق ہو رہا ہے آپ کو کوئی فکر نہیں اور پھر اس کے ساتھ کچھ لفافی جو ہیں صحافی لفافی وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور پبلک میں جا کے کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے الیکشن حل ہے معصوم لوگ کہتے ہیں ہاں یار الیکشن تو حل نہیں ہے کیونکہ اتنے دفعہ الیکشن ہو چکا ہے وہی چیرے وہی نظام وہی لوگ وہی ریزرٹ وہ یہ قائل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ الیکشن حلی نہیں ہیں کامران صاحب یہ پڑھائے دے رہے ہیں کہ جائیے آپ سینٹ سے جا کے وہ کروا لیجئے اور پھر اس کے بعد جب حالات بہتر ہو جائیں جنرل صاحب ڈٹ کے مقابلہ کیجئے اب ڈٹ کے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے کمر کس لیجئے اچھا ادھر ان کو محصر ہے ملاجی جیسے فنکار سیاسدان جو آگے کہتے ہیں استغفراللہ خدا کا خوف کریں ملک میں دہشتگردی ہو رہی ہے حضور برف پڑھ رہی ہے موسم خراب ہے اور آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں ہر طرف ہواوں میں فضاؤں میں عمران خان کے نغمے گونج رہے ہیں اور آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہے وہ آئے گا تو چھا جائے گا ساری یہودیت کو لے آئے گا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہ بڑی بیزتی ہوگی اس بری طریقے سے ہاریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن جو ہے وہ اس کو آپ ملتوی کر دیجئے اچھا کچھ لوگ جو یہ خیال کر رہے ہیں میں سن رہا تھا ایک صاحب کو کہ صاحب اب جو ہے نا قاضی نے کہا تھا کہ الیکشن ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر کھیج دیا انہوں نے اب ان کی اور عاصم منیر کی وہ ہوگی سینگ لڑیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ خیال چھوڑ دیجئے اندر سے دونوں ایک ہیں اندر سے دونوں کا ایک ہی مقصد ہے عمران خان کو شکست دینا نون لیگ کو اختدار میں لانا اسی حکومت کو کنٹینیو کرنا اپنے مقصد اور مفات کو جو ہے جس انداز سے آگے بڑھانا ہے وہ بڑھاتے رہو لوگوں کو مارتے رہو پیٹتے رہو ادھر ادھر انگیج کرتے رہو اور جو ہے وہ اپنا کام چلاو صاحبوں کیسا آئین کہاں کا الیکشن اگر ان جرنیلوں کو ان پولیٹیشنز کو اگر عزیز ہوتا آئین پاکستان کا تو یہ الیکشن بہت پہلے ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایک بندیال صاحب وہ پتہ نہیں کس قسم کے شریف چریہ آدمی تھے کہ بغیر الیکشن کرائے چلے گئے اچھا جن کو الیکشن کرانا ہوتا ہے ان کو دیکھیں آپ امریکہ میں ورل ورل ٹو ہو رہی تھی اور نائنٹین فورٹی فور کی غالباً بات ہے کہ فرنکلن ڈی روزویل جو تھے وہ چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہوئی ہوتے ہیں اچھا امریکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی اور صدر چار مرتبہ صدر نہیں بنے الیکشن بھی ہوتے رہے وہ صدر بھی بنے ان کا معاشقہ بھی چلتا رہا اور بڑے اچھے ہیں بڑے شریف نفس آدمی یہاں کہتے ہیں کہ ان کی میڈل ایج کا جو کرسما تھا وہ بہت خطرناک تھا جو بھی دیکھ لیں ان سے فال ان لو کی کیفیت ہو جاتی تھی خواتین کی وہ بہت چارمنگ تھے چلی ٹھیک ہے جو کچھ بھی تھے لیکن اس پہ آئیے کہ جنگ ہوتی رہی پھر بھی الیکشن ہوئے کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے جو ہمارے آئین میں لکھا ہے ہم ایسا کرتے ہیں ہم الیکشن ملتوی کر کے یعنی دوسرے معنیوں میں دہشتگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جیت گئے ہیں اور یہ ساتھ لاکی فوج ہے یہ تو بہت بیمار ہے ہمارے میں حمد نہیں ہے اور آپ جیت گئے ہیں اور کیا ہے اس کا مقصد واضح طور پہ لندن پلین کی جو ساری شرائط ہیں وہ پوری کر رہے ہیں پاکستان برباد ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے مہنگائی بڑھتی ہے بڑھتی جائے یہ جھوٹے افسانیں دماغ میں سجائے بیٹھے ہیں کہ پچیس بلین وہ دے گا وہ دے گا اگر وہ پچیس بلین دے گا تو بھی آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا آج تک رہا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے اب تک امریکہ سے آپ نے پتہ ہے کتنے بلین ڈالرز لیے ہیں پانچ دس نہیں مور دن سکسٹی سیون بلین ڈالرز لے کے کھا چکے ہیں اور یہ کس نے کھایا ہیں زیادہ تر رقم جرنیلوں نے کھائی ہے پھر پولیٹیشنز ہوں گے اس کے بعد سب ہی ہیں پھر تو آج تک کس کس سے قرضہ لیا میرے بھائی اور سب کے پیسے کھا گئے اچھا ان کو نہ ان کی فکر ہے نہ پاکستان کی مستقبل کی فکر ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے یہ بڑے آسودہ لوگ ہیں اور آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اچھا اب ایک بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب سے کہنا ہے کہ خان صاحب آپ قاضی سے ڈائریکٹ یہ جو آپ کی ہیڈ اون جنگ جو کرنے لگتے ہیں آپ وہ نہ کیجئے کیوں دیکھیں کسی کے شر سے اگر کوئی آدمی آپ آپ کے خلاف تھوڑی سی حرکت کر رہا ہے نا تو اس کو قبول کر لیجئے اگر آپ اس کو نہیں قبول کریں گے تو وہ اس سے بڑا شرپ آپ کے لئے پیدا کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت مضبوط آدمی ہے اور آپ جو ہے کمزور ہیں نہیں not at all لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک بزدل قوم کے بہادر لیڈر ہیں ثبوت آپ کے سامنے موجود ہیں اتنا بڑا اتنا فیمس لیڈر اگر کسی اور قوم میں ہوتا وہ اس جیل کی دیواریں گرا کے اب تک اس کو لے جا چکے ہوگی اور آپ کے ساتھ قوم کیا کر رہی ہے آپ دیکھ لیجی آپ کے لئے تو ان قاضی صاحب سے نمٹتے کے لئے تو سوشل میڈیا آپ کا کافی ہے بہت سٹرونگ ہے ماشاءاللہ بات پہچانے والا میڈیا ہے دیکھئے قاضی صاحب اب کھل کر سامنے آگئے ہیں اور وہ اسی لئے آئے ہیں کہ وہ ان کو بے گناہ ثابت کریں کس کو؟ نواز شریف کو ان کی ناہلی ختم کرائیں اور ان کو دوبارہ فائز کریں وزیراعظم کی سیٹ پر اب قاضی صاحب کا ذرہ دیکھئے شرم نہیں آتی یا شرم نہیں آتی یہ عمر دیکھئے یہ عودہ دیکھئے یہ بے شرمی دیکھئے کیا علم کیا حکمت یہ تدبر یہ حکومت کیا اقبال کا چھر تھا یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات ان کی کیا علم ہے یا کیا حکمت ہے دیکھئے اب اس کو اسلام بھی یاد آگیا قاضی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے صاحب یہ تا عمر جو ہے وہ سزا تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو اسلام میں بھی منع ہے اور اسلام میں بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں بہت خوب دلیل دیجئے یہ دلیل کوئی کالج میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے سکول میں یا یونیورسٹی میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے یہ ملک کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ دلیل دے رہا ہے اتنی بولی دلیل کوئی شرم وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں ای آر کو ای شرم کو کوئی حیاء کرو کوئی شرم کوئی حیاء نہیں کرتے ان سے یہ پوچھئے کہ اسلام یقیناً گناہ ماف کرنے کی کہتا ہے اجازت دیتا ہے لیکن عادی مجرموں کو اگر کوئی آدمی مسلسل چوری کر رہا اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم اسلامی دیتا ہے یہ صاحب تیس سال سے چرا رہے ہیں مال پاکستان کا ثبوت موجود ہیں کھڑے ہوئے ہیں بلڈنگز کی شکل میں فیکٹریوں کی شکل میں بینکز ایکاؤنٹ کی شکل میں ہر طرف ثبوت موجود ہیں اور ایک جرنیل پچاس روپے کے کاغذ پہ اس کو باہر بھگوا دیتا ہے سزا ہوتی ہے باقاعدہ اور اس کو ایک جرنیل باہر بھگوا دیتا ہے اب دوسرے جرنیل اس کو واپس بلوا لیتا ہے اب اس کے سزا معاف اس کے گناہ معاف اب اس کو اپنے مقصد کے لیے آگے لگائیں گے یار یہ یہ سب کچھ آپ کیوں میرے سامنے ہو رہا ہے اب جب یہ لوگ اس قدر کھل کر سامنے آگئے ہیں تو آپ کب کھل کر سامنے آئیں گے کھل کے بات کیجئے پاکستان کو آپ ایسے نہیں ٹھیک کر سکتے ایسے نہیں بچا سکتے یہ جائے نا کہ تھوڑی سی بات کر لی تھوڑا سا سن لیا تھوڑے تھوڑے سے پاکستان نہیں پاکستان کو سمالنے کے لیے عشق چاہیے جنون چاہیے حمد چاہیے آپ کے ایموشن اور ایکشن کا فرق اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے ایموشن کو ایکشن مست سمجھئے ایکشن لیجئے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے میں یہ کہتا ہوں نمبر ون ڈسکس کیجئے پھر شیئر کیجئے وہ سوچ پیدا کیجئے کہ یار ہم پاکستان کی ہیلپ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمارا چینل ہے فائق صدی کی شو اور یوٹیوب پر اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی نائت ہوگی مجھے اپنی خیالات سے ضرور نوازی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ